وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَا اور ہم نے اسے اپنی تمام نشانیاں دکھائیں لیکن اس نے ان سب کو جھٹلا دیا اور حقبات کا منکر ہو گیا یہاں آیات سے مراد وہ نو نشانیاں ہیں جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو دی تھی اور جن کا ذکر سورة الاسرہ آیت 101 میں آیا ہے وَلَقَدْ أَعْتَيْنَا مُوسیٰ تِسْعَ آيَاتِ ہم نے موسیٰ کو نو نشانیاں دی تھی وہ نشانیاں یہ تھی لاتھی، ید بیزہ، قہد سالی، پھلوں کی کمی، طوفان، ٹڈڈی، جوئیں، میڈک اور خون موسیٰ علیہ السلام بیس سال تک فرعون کو دعوت توحید ربوبیت دیتے رہے اور استویل مدت میں اللہ تعالیٰ نے مذکورہ نشانیاں بھیج کر اسے راہ دکھائی لیکن وہ قبر و غرور میں سب کو جھٹلاتا رہا اور ایمان لانے سے انکار کرتا رہا اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ مصر والوں کو اپنے جادو کے زور سے اس وہم میں مبتلا کرنا چاہتے ہو کہ تمہیں اللہ نے اپنا نبی بنا کر بھیجا ہے تاکہ ہماری سلطنت اور ملک مصر پر قابض ہو جاؤ اور ہمیں یہاں سے نکال دو تو سن لو کہ ہم تمہارے جادو کا توڑ اس سے زیادہ قوی جادو سے کریں گے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ تم نبی نہیں بلکہ جادو کر ہو اس لیے تم خود ہی ہمارے درمیان مقابلے کا ایک وقت مقرر کر دو جس کی ہم میں سے کوئی خلاف ورزی نہ کرے اور اس کے لیے ایک ایسی جگہ تحدید کر دو جہاں کھڑے ہو کر سب ہی لوگ مقابلہ دیکھ سکیں مفسرین لکھتے ہیں کہ اس انداز کلام میں فرعون کی جانب سے اس بات کا اظہار تھا کہ موسیٰ نے جادو دکھایا ہے اور ویسا جادو دکھانے پر وہ پوری طرح قادر ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہمارے درمیان مقابلے کا وقت عید کا دن رہا اور لوگ مقابلہ دیکھنے کے لیے صبح کے وقت جمع ہو جائیں تاکہ دن کی پوری روشنی میں اسے دیکھ سکیں اس گفتگو کے بعد فرعون نے اپنی مجلس برخواست کر دی اور موسیٰ علیہ السلام کو مغلوب کرنے کے لیے اپنی سازش کے تانے بانے درست کرنے شروع کر دیئے اور ملک کے تمام بڑے جادوگروں کو جمع کر کے مقابلہ جیتنے کے لیے سارے کیل کانٹے ٹھیک کر لیے فرعون نے کہا اے موسیٰ کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ اپنے جادو کے زور سے ہمیں ہماری سرزمین سے نکال دو فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَجْعَلْ بَيْنَنَا فَجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوَا پس ہم یقیناً تمہارے مقابلے کے لیے اسی جیسا جادو لے آئیں گے پس ہمارے اور تمہارے درمیان شہر کے وسط میں مقابلے کا ایک وقت مقرر کر لو جس کی ہم میں سے کوئی خلاف ورزی نہ کرے قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ وَأَنْ يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحَا موسیٰ نے کہا تمہارا وقت عید کا دن ٹھہرا اور لوگوں کو دن چڑھے جمع ہو جانا چاہیے فَتَوَلَّا فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَا پھر فرعون اٹھ کر چلا گیا اور اپنے تمام دعو پیچ جمع کر کے دوبارہ آیا موسیقی 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 موسیقا 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 موسیقا